جی ناظرین بات ہو رہی ہے ڈراما سریل عشق مرشد کی جو کہ پوری دنیا میں ہٹ جا رہا ہے بھارت ہو دبائی ہو جا پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو جان دیکھنے والے اردو سمجھنے والے ہیں وہاں پہ ڈراما ہٹ جا رہا ہے شارو خان نے بھی کہا کہ مجھے ڈراما چلے لیکن بات آگے ڈراما سریل خمار کی فیروز خان کی فیروز خان کا کردار اس ڈراما خمار میں ایک عام سادے سے لڑکے کا لیکن یہ کردار عوام کو پسند بلکل بھی نہیں آیا بلکہ عوام چاہتی ہے کہ جیسے وہ پہلے ڈرامے کرتے تھے جن میں ان کے کردار ایسے ہوتے جس میں وہ لڑاکہ ہوتے تھے اور سخت جان ہوتے تھے اور نفرت کرنے والے ہیرو ہوتے تھے جیسے تانش تیمور ڈرامے کرتے ہیں تو اس طرح کے ڈرامے ان کو بڑے پسند آتے ہیں لیکن اس طرح کا کردار جنہوں نے خمار میں کی عوام کو تھوڑا بھی پسند نہیں آیا اور لوگ کہنے لگے خاص طور پر سوشل میڈیا پر لڑکیوں لڑکے کہنے لگے یہ کونسا کردار ہے بور کر رہا ہے لیکن ادھر عشق مرشد ہے جو کہ سرات باہر کر چکا اور ہر بالی وڈ کا اداکار ہو ہالی وڈ کا ہو یا لالی وڈ کا ہو اس کی طریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا مگر ادھر یہ ڈراما ہے جو خمار یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہاں اگر کردار ہوتا ایسے جیسے پہلے ڈراموں میں فیروز خان کر چکے ہیں اور ایک ایسے کڑی الجوان اور سخت طبیعت والے کا تو بڑا پسند آتا لیکن ادھر بلال صاحب ہے کہ کسی کو بس ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں اور کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر رہا ان کا ڈراما بچے بڑے سب دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو میوزک ہے اور جو ان کا وہ سانگز ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے اور ایسا لگتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں تو بس پتھر کے اوکر رہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں جب ڈرامے کا ٹائم ہوتا ہے تو لڑکیاں لڑکیاں سوشل میڈیا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے بھاگ در جاتے ہیں ڈرامے کی طرف کہ اپنے ساری چیزیں اور وہ لڑکیاں جو ٹک ٹاک پہ بیٹی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں ڈرامے کی طرف اور بلال صاحب بلال صاحب ہو رہی ہے اور خمار کچھ بھی نہیں کر سکا ایک فلاب سٹرامہ ہے آپ اپنی رہ ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ